محمد حسن صاحب کراچی سے گلت سوال پوچھ رہا ہے مفید تارک مسعود صاحب موجود ہیں ان کی خدمت میں اس سوال ہے وقف قربانی کیا ہوتی ہے جی کیا یہ قربانی ادا کرنے سے واجب ذمہ سے اتر جائے گا یا نہیں وقف قربانی جو ہمارے ہاں اسطلاح ہے یہ صدقے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے گوشنی چاہیے لیکن میری طرف سے قربانی ہو تو یہ وقف اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں وقف کا لفظ فقہا نے استعمال کیا ہے کیونکہ فقہا جو وقف کا معنی استعمال کرتے ہیں حبس العین وصرف المنافع للفقراء تو یہاں وقف کا مطلب وہ نہیں ہے جو اسطلاح میں ہے یہاں وقف کا مطلب ہے کہ مجھے گوشنی چاہیے میری طرف سے وہ گوش آپ صدقہ کر دیں تو صرف اس معنی میں ہے تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ ایک بات ہے کہ یہ جو بقرائیت کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اطعم البائیس الفقیر فقراء کو بھی کھلاو لیکن اس میں چونکہ اللہ کی طرف سے زیافت بھی ہے تو اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ گوش گھر میں ضرور آئے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں بالکل بھی قربانی نہیں ہوتی ساری قربانی وہ صدقہ کر دیتے ہیں تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے بقرائیت کی مشروعیت کے خلاف ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا اس لئے حرام ہے کہ اللہ کی زیافت سے اعراض لازم نہ آئے تو آپ ضرور وقف قربانی کریں اور غربہ اور فقراء پر بھی صدقہ کریں لیکن کچھ نہ کچھ گوش گھر میں بھی آنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوش کھانے کا بہت زیادہ احتمام فرمایا کرتے تھے بلکہ بقرائیت کی دن آپ صبح اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے جب تک قربانی کا گوش نہ آ جائے اور پہلا لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلق میں قربانی کے گوش کا اترتا تھا اس لئے اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے بہت شکریم صاحب اور یہ واجب ذمہ سے اتر جائے گا اس قربانی کو کرنے سے بھی پوچھائیں ہاں واجب ذمہ سے اتر جائے گا کیونکہ قربانی تو عراقہ تو دم کا نام ہے جانور کا خون بہا جس نے اپنی طرف سے خون بہا دیا تو چاہے وہ اس کا گوش سارا صدقہ کر دے یا خود کھالے وہ تو ایک اگلا مرحل آئے قربانی ادا ہو جائے گی واجب ادا ہو جائے گا